یہ تو بڑی خوشائند بات ہے اوویسلی ہماری آکف واش ہمیشہ سے جب بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے ڈیزاسٹر ہوا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لے ہو رہا نہیں یہ ہماری سب سے بڑی امید ہماری پاک فوج سے ہی ہوتی ہے اور اوویسلی یہ اپریشن کیا جاتا ہے اگین میں یہ اگین آپ کو تمام ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ جو مین سٹی ہے اس میں ایسا ایشو نہیں ہے مینگورا میں یا سوات میں لیکن اس کے گردنوہ کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جن کا رابطہ جو ہے وہ منکتہ ہو چکا ہے وہاں پر ابھی ٹرافک نہیں جا سکتی ہے تو اسی وجہ سے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے یہ مدد لی جا رہی ہے تو یکینل وہاں پر جو سٹیٹویشن ہے وہ ویدہ پیسچیف ٹائم مزید کلیر بھی ہو جائے گی اس سوال سے مزید ہمارے جو نمائندہ ہیں سوات میں عبداللہ شیری ان سے ہم بات کریں گے کہ اوورال سوات کا اور اس کے گردنوہ میں جو زلزلے کے بعد سوٹیٹویشن ہے وہ کیسی ہے جی عبداللہ بتائیے گے سوال سے جی اس طرح ہے کہ سوٹیٹویشن ابھی اس طرح ہے کہ اوورال جو ہےنا میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک جو ہےنا جامبہ کونوں کی تعداد 28 ہو چکی ہے زخمیوں کی تعداد جو ہےنا وہ دو سو سے تجاوز کر چکی ہے اب بھی جو ہے جو ہے سوٹیٹویشن میں جو ہے ساڑھ سے زیادہ زخمی ایڈمیٹ ہے وہاں پر طبیعہ امداد دی جاری ہے پاک پہنچ کی دستی جو ہےنا وہ بھی کالام بہرین کی طرف جو ہے روانہ ہو چکی ہے میڈیکل میں اس میں بھی شامل ہے اور وہاں پر جو لیڈس لینڈنگ ہوئی ہے ان کو جو ہےنا ہٹانے میں وہ مسروب ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جو آس پاس علاقے ہیں وہاں کے جو مکانات ہیں وہ موادم ہو چکی ہے اور جو سوٹیٹویشن کے علاقے ہیں وہاں پر جو ہےنا جو مکانات ہیں وہ ڈیمیجلی ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے جو نے یہاں پر اب بھی لوگوں میں کافی خوب عراض پایا جاتا ہے کہ خدا نا دوبارہ جو نے زلزلیں ہو جائے اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو نے انتظام ہے کی طرف سے کوئی بھی کاراوائی امن میں مصروب نہیں ہے سیسنگ عبدالرش شریح اور کیسر آپ آئے گا نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے ترجمان احمد کبال صاحب اس وقت موجود ہے احمد کبال صاحب سر بہت شکریہ